بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ہواریو آج ہم بیالوجی کے حوالے سے چپٹر انورتری سٹارٹ کر رہے ہیں تو ٹوپک کا نیم ہے بائیو ڈاویسٹی بائیو ڈاویسٹی تو اس کی ڈیفنیشن سے پہلے ہم تھوڑا سٹسس کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے نمبرز آف لیمک ٹھنگز پیدا کی آنکانٹیبل تو سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق تقریبا ٹین میلیانز لیونگ آرگینیزم جویں اس کائنات کے اندر پاہ جاتے ہیں تو ان میں سے only one third اس سے بھی کام جو سائنسدانوں کی سٹڈی میں آئے یعنی بیالوجیس کی سٹڈی میں آئے تو اس کائنات کے اندر نمبرز آف لیمک ٹھنگز پاہ جاتے ہیں اور وہ لیمک ٹھنگ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے سارے ایک جیسی نہیں ہیں ہر ایک کا دوسرے سے کافی فرق ہے کسی کا کم فرق ہے کسی کا زیادہ ہے تو اسی فرق کے حوالے سے جانداروں کو سائنسدانوں نے پانچ گروپ میں تقسیم کیا ہے تو وہ جو پانچ گروپ ہیں وہ ہم اسی چپٹر کے اندر آگے نیچسٹر دسکس کریں گے تو بائیڈویسٹی کے حالے سے ہم دسکس کرتے ہیں بائیڈویسٹی کی جو ڈیفنیشن ہم کرتے ہیں بائیڈویسٹی has been derived from بائیو اینڈ ڈیویسٹی بائیو اینڈ ڈیویسٹی بائیو میں لائف ڈیویسٹی مین ورائیٹی جانداروں کی مختلی قسم کے جو ورائیٹی ہے مختلی قسم کے جو جاندار ہیں ان کے اندر جو ورائیٹی ہے اس کو ہم دسکس کرتے ہیں تو ورائیٹی ڈیویسٹی مین ورائیٹی within species and amongst species یعنی جانداروں کی شپیسیز کے اندر شپیسیز کیا ہوتی ہے شپیسیز is a group of organism that can interbreed free among them and produce fertile of spring یعنی جانداروں کے ایسا گروپ جو آپس میں freely interbreed کر سکتے ہیں اور اپنے جیسا ہی نیا جاندار پہلا کرنے کے ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو وہ جانداروں کے اس گروپ کون بولتے ہیں شپیسیز تو اس طرح مختلی قسم کے جو لیوی تنگز پائی جاتی ہیں اس کی بریٹی پائی جاتی ہیں پھر ان کے اندر مختلی قسم کے پھر بریٹی پائی جاتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں doebeتر ہم discuss کرتے ہیں the term bi altitude has been derived from bio and divaster bio and divaster bio mean living things اور divaster means ان کے اندر جو difference ہے ان کے اندر different قسم کے جو بریٹی پائی جاتی ہیں اللہ برسمucker اس کو بولتے ہیں تو divaster means variety within species and among species اسی بائیڈ بسٹی کی ہی مدد سے ہم بائیڈ بسٹی is the measurement of variety of organism present and different ecosystem تو بائیڈ بسٹی کی ہی مدد سے ہم کسی بھی ecosystem کے اندر کسی بھی محول کے اندر کسی بھی regions کے اندر وہ گرم region ہے تھنڈا region ہے کس طرح کا region ہے تو اس کے اندر ہم living things کی جو variety پا جاتی ہے وہ اس کو میر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اب آپ نے دیکھو ہوگا کہ بائیڈ بسٹی جو ہے کن چیزوں کے اوپر depend کرتی ہے کون سے factors ہیں جس کے اوپر بائیڈ بسٹی depend کرتی ہے وہ factor کون سے ہیں جس کے اوپر بائیڈ بسٹی کا انحصار ہوتا ہے تو the diversity flora and farm flora mean plants اور phana mean animals یعنی plants اور animals جو ہیں کسی بھی region کے اندر کسی بھی علاقے اندر depend کرتے ہیں first of all climate اس علاقے کا اس areas کا موسم کیسا ہے climate کیسا ہے دوسرے نمبر پہ altitude altitude ہوتا ہے اسطاع سمندر سے فاصلہ کتنے فاصلے پہ ہے وہ area ہے اسطاع سمندر کے اندر سے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو کراچی کے سائل سے سمندر سے آگے کی طرح ہم چلتے ہیں فاصل بھر کے area میں جا دین others تو مختلف قسم کے بیچ میں areas آتے ہیں تو اس کے اندر ہر areas کے اندر different قسم کی wide diversity پہ جاتی ہے اور تیسے نمبر پہ soil زمین کیسی ہے clay soil ہے sandy soil ہے rately زمین ہے ذرخیز ہے پہاڑی علاقہ ہے جنگلات ہیں کس طرح کی زمین ہے تو وہاں اس طرح کی wide diversity پہ جاتی ہے اور تیسے نمبر پہ presence of other species اس علاقے کے اندر دوسری species کون کون سی پہ جاتی ہیں تو یہ بھی wide diversity کی اوپر factors ہیں جس کو پر wide diversity depend کرتی ہے کون کون سی ہیں number first of all کھا ہے climate موسم اس علاقے کا موسم کیسے ہے اور دوسری نمبر پہ altitude ستا سمندر سے بلندی جا ستا سمندر سے فاصلہ کیسے ہیں اور third ہے soil زمین کیسی ہے وہاں rately زمین ہے زخیز زمین ہے اور then تیسے نمبر پہ presence of other species وہاں دوسری species کون کون سی پہ جاتی ہیں اب distributions of biodiversity biodiversity کی distribution کیسے ہیں تقسیم کیسے ہیں کہ سارے علاقوں کے اندر ایک جیسی biodiversity پہ جاتی ہے ایک جیسی living things پہ جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو biodiversity سب سے زیادہ rechased in the tropic region سب سے زیادہ گرم علاقوں کے اندر biodiversity پہ جاتی ہے limiting جو ہیں مختلف قسم کے limiting جو ہیں سب سے زیادہ کون سی علاقوں میں پہ جاتی ہیں tropic regions کے اندر گرم علاقوں کے اندر پہ جاتی ہیں دوسر نمبر پہ many species in temperate region جو متدل علاقے ہیں temperate region ہوتے ہیں متدل یا ناز جو زیادہ گرمی پڑھتی ہے ناز جا سردی پڑھتی ہے ان علاقوں کے اندر بھی numbers of species ہوتی ہیں اور تیسے نمبر پہ ہے فيورز in polar region پولا ریجن کے اندر بہت کام اقدار میں پائے جاتیں پولا ریجن جو ہمارے ٹھنڈ علاقے ہوتے ہیں جیسے گریشیرز کا علاقہ ہے تو ان علاقوں کے اندر جو ہے شپیس جو ہیں بہت کام پائے جاتے ہیں جیسے پولر بیر ہے پینگوین ہے اس طرح کہ آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ ان ایجیس کے اندر پائی جاتے ہیں تھنٹے یخ علاقوں کے اندر تو وہاں جو ہیں بائیڈ ورسی ہے وہ کم پائی جاتی ہے تو اس طرح بائیڈ ورسی کی جو ڈسٹیبوشن ہے وہ اس روئی زمین کے اوپر اس قینات کے اوپر ایک جیسی نہیں ہے تو سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہے وہ ریچس ان ٹھوپک ریجن یعنی گرم علاقوں کے اندر وہ دوسرے نمبر پر ہے شویسیز ہیں ٹیمپریریٹ ریجن یعنی موت دل علاقے نا زیادہ گرمی ہوتی نا زیادہ سردی ہے تو اس علاقوں میں ہی نمبر او شویس پاچھتے ہیں اور تھرڈ نمبر پر ہے فیورین پولر ریجن پولر ریجن کے اندر یعنی تھنڈے علاقوں کے اندر جہاں پورا سال برخ باریوں کر رہتی ہے تھنڈے دی ان علاقوں کے اندر شویس پائی جاتی لیکن بہت کام پائی جاتی ہے اب بائی ڈویسٹی کی next topic سٹری ہمارے ہیں بائی ڈویسٹی کی importance کی ہے بائی ڈویسٹی کی importance importance of بائی ڈویسٹی تو پرسٹ اف آر بائی ڈویسٹی جو ہمیں پروائیڈ کرتی ہے food for human being food for human بائی ڈویسٹی پروائیڈ food for human being انسان کی خوراق جو ہے وہ بائی ڈویسٹی کیا پر depend کرتی ہیں بودوں سے خوراق حاصل کرتی ہیں یا جانوروں سے ہم قرآک حاصل کرتے ہیں دوسرے نمبر بھی ہے سگنیفکینڈ پروپورشن آف ڈریکز ڈریکز میڈیسن ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم ڈرائیڈریکٹلی آر انڈریکٹلی فرام بیاریجیکل سورسز بیاریجیکل سورسز مختلف جڑی بھوٹی ہیں میڈیسن میں یوز کرتے ہیں جانوروں سے ہم یوز کر میڈیسن بناتے ہیں تو بیاریجیکل سورسز سے ہم مختلف قسم کی ڈریکز بناتے ہیں اور سگنیفکینڈ پروپورشن بہت زیادہ مقدار اور نیکسٹ ہے وائیڈ رینج اور بیلڈنگ میٹیریل بیلڈنگ میٹیریل جو ہے مختلف قسم کی بیلڈنگ جان براتے ہیں تو اس میں بہت سارے بیلڈنگ میٹیریل جو ہے ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں بیلڈنگ سے بنانے کے لئے بہت سارا میٹیریل جو ہے پودوں سے حاصل کرتے ہیں دھاگہ یہ کپڑا سے ہم لیتے ہیں ہماری کپڑے وغیرہ جتنی بھی ہیں دھاگے سے بناتے ہیں پٹسانے جیوٹ ہے اس لئے قسم کی چیزیں بناتے ہیں دھاگہ بنتے ہیں تو اسے ہم کپڑا وغیرہ بہت سارا انڈرسی جو ہے وہ دھاگے اوپر چلتی ہیں گونڈ رائزنگ یہ بھی گونڈ کی ایک قسم ہے ربٹ یہ بھی ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں گونڈ بھی اور رائزنگ بھی جیسا ہم پودوں سے ڈیفرنٹ قسم کے پودوں سے حاصل کرتے ہیں اور آئل مخصری قسم کے آئل ہیں کوکنگ آئل ہے اور دین یہ براسیکہ کا آئل ہے سن فلاور آئل ہے اور مخصری قسم کے آئل جگہرہ جو ہم پیناٹ آئل ہے تو ہم پودوں سے ڈرائی فرام پلانٹ یہ ہم ڈریکٹ پودوں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ ہماری خوراہ کا مین حصہ ہے اور نیٹس ہے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لئے اور ریگولیٹ کرنے کے لئے بائیڈ ورسٹی ویری ویری امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے ریگولیٹنگ دے کیمیسٹی آف آور ایٹموسفیر ہمارا یہ ایٹموسفیر ہے ہماری جو فضاء ہے اس کی کیمیسٹی کو مینٹین کرنے کے لئے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لئے بائیڈ ورسٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے نیچس ہے بائیڈ ورسٹی ڈیریکٹری انوال ان دہ ری سائیکلنگ نیوٹرین نیوٹرینٹس کو ری سائیکل کرنے میں نیوٹرینٹس خورا کے جو اجازہ ہوتے ہیں ان کو ری سائیکل کرنے میں بائیڈ ورسٹی ویری امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے پروائیڈ فرٹائل سوائل زمین کی ذرخیجی میں زمین کی ذرخیجی میں مقصد اس میں کیسے ہیں مقصد قسم کے پودی جو ہیں جو ان کے پتے وغیرہ گلتے ہیں زمین کے اندر ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں گل سھڑ جاتے ہیں تو اس کو پھر گل سھڑ کے وہ نیوٹرینٹس بن جاتے ہیں ان کو پھر مختلف پودے استعمال کرتے ہیں جس سے زمین کی ذرخیجی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے اوپر جب نئے پودے کاش کرتے ہیں تو وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں تو اس کے بطور فراغ میں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے زمین کی ذرخیجی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں نیوٹرینٹس جائیں پھر وہی پودے دوبارہ عزوز کر کے اپنی لائف کو بڑھاتے ہیں پھر ان کا اس طرح لائف شاکل جب مکمل ہو جاتے ہیں پھر وہ زمین کے اندر پھر اس طرح ایک لائف شاکل چلتے ہیں تو اس طرح بائیڈ عویسٹی جو ہے ہماری کمیسٹری کو ہماری فضا کی کمیسٹری کو مینٹین کرنے میں ریگولیٹ کرنے میں امپورٹن رول ادا کرتی ہے اور پھر ڈریکٹلی انوار اندہ ریسائکلنگ نیوٹرینٹ اور پروائیڈ فرٹائل سوال زمین کی زخیزیں میں اضافہ کرتے ہیں تو تھینک یو فور ووچنگ